اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر آج میں آپ کو یہ سٹروبری کریم پفس بنانا سکھا رہی ہوں اس کی بہت ریکویسٹ آئی تھی تو میں نے کہا آج میں نے جانا تھا افتاری پر ان کے لئے بنا کے لئے جانے تھے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بھی بنانے سکھا دی ہیں میں نے اس کی آلریڈی ویڈیو بنائی ہے جو کہ ہم نے کسٹرڈ کریم پفس بنائے تھے اور کافی کریم پفس تھے ہمارے ٹھیک ہے آئی ٹھنگ ہاں وہی والے تھے تو جناب وہ والی جیسے بھی اتنی آپ لوگوں نے لائ کی لیکن اس میں کئی چیزوں میں آپ کے مشکل آ رہی تھی اب میں کوشش کروں گے کہ اس میں آپ کو کلیئر ہو جو اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ ریسپری میں نے کپ میئرمنٹ کے ساتھ بنائی ہے آپ دیکھ لیے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی ہمیں کپ میں بتائیں میئرمنٹ اچھا پرسنلی مجھے کپ میئرمنٹ بلکل نہیں پسند بیکنگ پرفیکٹ ہوتی ہے گرامز میں گرامز میں جب آپ بیکنگ کرتے ہو پرفیکٹ ہوتی ہے ہنڈر تھاؤزن روپیز کا گیارہ سو یا نوہ سو روپے کا آپ کا ا دیکھتا ہے آپ کو میں نے ہیوز کرنا سکھایا ہوا ہے آپ ایک دفعہ اس پر بناو گے آپ کی رسپری خراب ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے لیکن آج کی ویڈیو میں دو تین سٹیپ ہے آپ نے مست نہیں کرنے وہی پر لوگ گلتی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں میدہ ہے یہ ہاف کپ میں نے میدہ لیا ساٹھ کرام لیکن مجھے نا یہ آدھا کپ نہیں لگ رہا تھا آدھے کپ سے تھوڑا لگ رہا تھا یہ مجھے اپنے والے یہ میرنگ کپ میں آپ یہ دیکھو آئل ہے آئل دیکھ لیں کتنا ہے یہ ایک جو تھائی کپ آئل ہے آپ یہ دیکھ لو کہ کپ میں نا اگزیکٹ وہ چیز نہیں آتی پرسنلی مجھے نہیں پسند لیکن میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ میدہ تیل اور پانی صرف تین چیزوں سے کریم پفس بنتے ہیں ٹکنیک ہوتی ہے اتنے آسان چیز ہیں اور بلیف کریں کہ اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے لوگوں کو لوگوں نے اپنا بزنس ٹارٹ کیا اتنا سیل کیا کریم پفس کو اور یہ میر سکنیچر ریسپی تھی ٹھیک ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور ماشاء شوائقliga سب کو بہت فائدہ ہوا آپ یہ دیکھیں میں نے پانی میں میں نے آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے آئل ڈالا پانی ڈالا اور چٹکی نمک ڈالا بس کچھ ہی نئی ڈالا جیسے یہ بائل ہونے لگ جائے آپ نے اس کے اندر میدہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے میدہ ڈال کے فوراں سے چمٹ چلانے اور اس کے بعد چولا بند کر دینا ہے چولا جلائے نئی رکھنا اس کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ سٹیپ ہو گیا اس سٹی میں نے کیا کیا ہے پانی اور تیل کو اُبالا اچھے سے آ گیا اس کے اندر نمک تھوڑا سا ڈالا اور اس کے بعد میں نے یہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا میدے کو ڈال کے میدہ میں نے چھاند کے رکھا ہوا تھا تو ابھی دو سٹیپس اور بھی ہیں جہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے کریم پفس نہیں پھول رہے وہ کیوں نہیں پھول رہے میں آپ کو بتاتے ہوں اب یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا گرم ہے بیٹر بہت زیادہ گرم بیٹر میں انڈا نہیں ڈالنا ہم ہم اب یہ بیکنگ ٹریے تیار کر رہے ہیں ہم نے ٹریے لے کے اس کے اوپر آئل گریز کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ چھڑک دیں گے اس کے بعد ماری یہ بیکنگ ٹریے تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اس والی ریسپی میں دو انڈے جاتے ہیں لازمی جاتے ہیں بعض وقت انڈے کا سائز بڑا ہوتا ہے ساٹھ گرام کا انڈہ ہوتا ہے اب یہ آپ نے اپنی ایک تجربے سے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کتنا انڈہ ڈالنا ہے اب یہ دیکھو تھوڑا سا تھن� ایک انڈہ ڈال رہی ہوں já دیکھیں اب میں ساتھ ساتھ نہ آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ اس کے ایک انڈے کے بعد کیا ٹیکسچئر ہوئا دو انڈے کے بعد کیا ہوئے بعد اوقات دو انڈوں سے پورا بیٹر تیار ہو جاتا کہ انڈے بڑے ہوتے ہیں ساٹھ گرام کے ستر گرام کے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بعض وقت انڈے چھوٹے ہوتے ہیں پچاس گرام کے پنتالیس گرام کے اب میں کہوں جی دو انڈے ڈالنے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا بیٹر ٹھیک نہیں بنے گا تو وہ غلط ہو جائے گا ایک اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ نے اون کی ہیٹ رکھنی ہے 190 گرام کہہ رہی ہوں 90 ڈگری 190 ڈگری اب دیکھو یہ کنٹے سے بھی 2 سی بن گئی ہے اب یہ کوئی کنسسٹنسی رننگ کنسسٹنسی میں یہ نہیں آیا ہے آپ دیکھو میں نے اون کا آپ کو بولا کہ 190 ڈگری لیکن آپ کا کیک بیک ہوتا ہے 170 پہ تو آپ اسے 10 ڈگری اوپر کر لوگے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ میں نے 190 کا ہے اور آپ کیا کہ ایک جل کے سوا ہو جائے اس کے اندر آپ ہر بندے کے نا اون کی ہیٹ کا تیمپریچر فرق ہوتا ہے ہر چیز فرق ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں دو انڈے ڈالیں لیکن دو انڈوں کے بعد بھی نا جو بیٹر ہے رننگ کنسسٹنسی یا پورنگ کنسسٹنسی میں یا ربن فارم میں نہیں آیا ہے یہ دیکھو اب کتنی مشکل سے نیچے گر رہا ہے سپیچولا سے یہ لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بغیر مت کریے گا کیونکہ پھر اس کے بارد اگر اس سٹیج کے اوپر آپ اسے پائپنگ میں ڈال کے پائپ کر دو گے نا آپ کے کبھی بھی کریم پافس نہیں پھولیں گے پتھر کی طرح سخت ہوں گے وہ ٹھیک ہے اب دیکھیں I have already added 2 eggs 2 eggs میں نے ڈال دی ہے اب میں تیسرا انڈا لے رہی ہوں میں اس کو ڈریکٹ نہیں ڈالوں گی میں اس کو پہلے پہنٹوں گی کیونکہ تیسرا انڈا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ہم نے کنسسٹنسی کو دیکھنے جیسے ہم آٹا گونتے وقت پانی دیکھتے ہیں ایک دم سے تو نہیں جگ بھر کے ڈال دیتے ہیں جتنا جتنا ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہم اتنا ڈالتے ہیں اسی طرح سے کریم پافس کیجئے یہ شو پیسٹری ہے یہ شو پیسٹری ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے تھوڑا سا انڈا ڈالا میں دیکھوں گی کتنی ضرورت ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ کتنی حد تک آپ کو ضرورت ہوگی ٹھیک ہے آپ بیشک اگر بیٹر نہیں بھی use کرنا چاہتے ہیں آپ spatula سے کر لو آپ whisk سے کر لو لیکن میں بیٹر سے کرتی ہوں مجھ سے زیادہ comfortable رہتی ہوں اب یہ دیکھیں اب میں نے اس کو پھر سے کیا اب میں نے اس کو mix mix کیا اب دیکھو اب اس کی V بنی ہے یہ جو دیکھو نیچے نوکسی بنی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ V بنی ہے یہ بیٹر کی جو V بن رہی ہے نا لیکن V بن کے گر نہیں رہا اب یہ گرے گا اب یہ ہمارا بیٹر تیار نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے میں کریم پافز دیوں میں نے پہلے ویڈیو بنائے تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اینڈ سکرین میں بھی ڈال دوں گی آپ وہ بھی ضرور دیکھے گا بہت لوگوں نے وہ ریسپی ٹرائے کیے سیم ریسپی ہے آپ کو اچھا لگے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اور ذرا سا آئیڈیا ہو جگا کہ میں کس طرح سے کریم پافز بناتی ہوں پھر غلطی کی گنجائش رہے گی ہی نہیں اب یہ دیکھو اب بھی بھی میں نے جب اس کو ڈالا V فارم میں یہ نیچے گر رہا تھا لیکن فلو میں نہیں گر رہا تھا اب میں نے پھر سے تھوڑا سا انڈہ ڈالا اب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ نادیا ایک دفعہ ہی ڈال لو کیا مسئلہ ہے نہیں وہ پتلا ہو جائے گا وہ پھر پائپ نہیں ہوگا پھیل جائیں گے کپ پافز آپ کے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ اتنی امپورٹنٹ ریسیپی میں آپ لوگوں سے شیئر کریں اس کے بعد جب یہ خراب ہوگی تو غلط ہوگا نا یہ دیکھیں اب یہ فلو والی کنسسٹنسی آئی ہے اب یہ V فارم میں نیچے گر رہا ہے ٹھیک ہے اب بھی بھی میں نے اپنی آنکھوں سے مطلب میرا کانکھوں والا ٹیسٹ کیا کھو میں آئی وائل ٹیسٹ ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا سا اور جائے گا that's it یعنی کہ اس میں دو انڈے اور دھائی انڈے بھی نہیں کہہ سکتے اس میں دو انڈے اور کیا کھو ساس اپچاس گرام انڈا گیا ہوگا جیسے کہ ایک کلو میں سے تین چھتائی انڈا گیا ہے تھوڑا سا انڈا بچ گیا ایک دم سے آپ نے نہیں ڈالنا تب ہی تو آپ کے پھر پھولتے نہیں ہیں دیکھو وی جو بن رہی ہے نا اس وی میں نیچے گرنا چاہیے یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ اگر یہ نہیں کرو گے نا پھر آپ کا نہیں بنیں گے پھولیں گے نہیں پائپ ہو جائیں گے لیکن وہ پھولیں گے نہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک کلیر ہے آپ کو میں انڈا دکھاتے تھو باقی کتنا چھوٹا سا انڈا تھوڑا سا انڈا بچ ہے سمجھو کہ اگر ہم انڈے کو ایک روپے میں ڈیوائٹ کریں تو ہمارے تین جو ہے پارٹ یوز ہو گئے ون پارٹ بچ گیا لیکن یہ نہیں کہ اس کو بچانے کی خاطر آپ پھر ڈال دو کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا خراب ہو جائے گا پورا بیٹر بس آپ نے دیکھنا ہے بعض دکھات دھائی انڈا جاتا ہے بعض دکھات وہ تھوڑا سا تیسرا انڈا جاتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی ایک رول نہیں ہے کہ اس میں اتنے ہی انڈے جائیں گے میں تین جو تھائی چلا جاتا ہے جیسے یہ دیکھو میرا تھوڑا سا بچہ ہوا ہے اوکے پائپنگ بیگ میں ڈالا چمچ سے نہیں ڈالنا چمچ سے ڈالو گے خراب ہو جائے گا اچھا پتیلہ میں بھی یہ بیک ہو جاتا ہے لیکن پتیلہ سے جب آپ نکالو گے انہوں نے فورڈ جیسے کیا کہتے ہیں ہواں ہی نکل جاتی ہیں پنکچر ہو جاتے ہیں اتنے پیارے پھولیں گے لیکن اس کے بعد ایسے پھوس ہو جائیں گے بلکل جیسے ان میں سے ہوا ڈی فلیٹ نہیں ہو جاتے ہواں نکل جاتی ہیں یہ چیزیں ہیں کہ میں نے اس لئے آپ لوگوں کو ساری باتیں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آپ سے غلطی نہ ہو میں نے اون کو پری ہیٹ کر لیا تھا وائن نائنٹی دیگری پہ ہم ایسے بیس سے تیس منٹ تک کے لئے اسے بیک کروں گی اور آپ نے دیکھتے جانا ہے نیچے والا روڈ میں نے آن کیا ہے میں لکھ کے بھی بتاتی ہوں آپ لوگ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اس لئے میں سے ہو جاتا ہے اب دیکھو آپ کے سامنے سامنے دیکھو میں ٹائم لیفٹ لگایا ہے کتنی زیادہ پیارے پھول رہے ہیں یہ پھٹتے ہیں اور پھولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا طریقے کار ہے اب اس پروسس میں اس وقت میں ان کو نہیں نکالنا ٹھیک ہے آپ کو لگے یہ تو پگ گیا ہے یار نکالو اس وقت بھی نکالو گے تو یہ پھوس ہو جائیں گے بلکل یہ بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے میں اس لئے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھو اس کے اوپر آپ دیکھ رہو اوائل کے بابلز بن رہے ہیں یہ نشانی ہے کہ آپ کے پرفیکٹ کریم پفز بنے ہیں یہ شو پیسٹری کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ اکلیئرز بناو آپ کوئی چیز بناو اس میں جب اوائل کے یا بٹر کے بابلز بن رہے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے اس میں کہ آپ نے پرفیکٹ بیکنگ کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں اب دیکھو سب سے امپورٹنس تیسرا امپورٹنس ٹیپ آپ نے اس وقت جیسے بیکوے فورا نہیں نکال لینا اگر اب بھی نکال ہوگا یہ پھر بیٹھ جائیں گے کیونکہ جیسے ایک دم سے ٹیمپریچر چینج ہوگا جیسے اوون کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے اس کو میں بہر ہی روم ٹیمپریچر پہ لے ہوں ٹیمپریچر چینج ہوگا اور یہ فلیٹ ہو جائیں گے سمجھ آگی اس کو آپ نے گرام اوون میں ہی بیس منٹ رکھنا ہے اوون کا سورا سا دروازہ کھول گے بیس منٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کے اتنے پرفیکٹ ڈان ہوں گے جیسے دیکھو میرے ہوئے ہیں اس پر کلر دیکھ لو آپ کتنا خوبصورت اوپر نیچے سے ہے نیچے سے روک ہارڈ ہیں اچھے ہارڈ ہیں اور اندر سے بلکل خالی ہیں جیسے ہم پجاویوں کہتا ہے پھوکے ہیں بلکل گول گپوں کی طرح ہیں کہ آپ ان کو جب دیکھو گے نا اندر سے خالی اتنی مزے دار یہ ریسپی ہے جس جس نے بنائی ہے شکین مانے ان کو بہت بہت مزا ہے اور جنہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا کہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کئی لوگوں نے نہیں بھی بتایا لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اسی سے کام سٹارٹ کیا اور کتنے پرفیکٹ ان کے بنے ہیں آپ دیکھو میں نے توڑ کے بھی دکھا دیا ہے اندر سے کتنے خالی ہیں ٹھیک ہے یہ پتیلہ میں بنا سکتے ہو آپ لیکن پھر پتیلہ کا ڈھکن جلدی سے نہیں کھولنا آپ نے ورنہ یہ بیٹھ جائیں گے خراب ہو جائیں گے جو میں نے مکسنگ کا طریقہ بتایا آپ اس کو فالو کرو گے کبھی خراب نہیں ہوں گے یہ ہمارا سٹرابری ہوم میڈ ساوس ہے ہوم میڈ سٹرابری ساوس ہے اس کا پورا طریقہ کا میں نے آپ کو سٹرابری ویک میں سکھایا تھا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کا میں آپ کو بتا دے کیونکہ ون کےجی سٹرابری یعنی 1000 گرام سٹرابری میں 300 گرام چینگنی جاتی ہے ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ اور گلیوکوز جل آپشنل ہے اگر ہو تو ویلن گوڈ اس سے بہت پیاری شائن آتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہو گیا اچھا جی ویپ کریم کے بات کرتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے بنائی تھی کسٹڈ کریم اور ویپ کریم دونوں کے ساتھ میں نے کیا تھا تو سب کنفیوز ہو گئے تھے آج میں نے صرف اور صرف میں ویپ کریم کے ساتھ آپ کو اس کی فروسٹنگ بتا رہی ہوں کسی بھی برینڈ کی ویپ کریم لے لو ڈیری کریم نہیں ویپ کریم آپ کسی بھی برینڈ کی لو اور اس کو آپ نے سوفٹ پیکس کے ساتھ آپ نے بیٹ کرنا ہے ہارڈ پیکس نہیں سوفٹ پیکس کے ساتھ ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ اس طرح کے سٹک تھی ٹھیک ہے یہ آپ نوٹل سٹک سے ہوتے ہم یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے سراخ کرنے ہے اس کے بیک سائٹ پہ کچھ لوگ اس کے سائٹ پہ بھی سراخ کرتے ہیں کچھ لوگوں سے مراد یعنی کہ میں میں بھی کرتی ہوں کبھی کبھی جیسے زیادہ پریزینٹیبل لگے اب بنے افتاری لے کے جانی باکس میں ڈالنا تھا اس وجہ سے میں دو بیچ بنائے ہیں یہ والے ایک بیچ سے دیکھو کتنے زیادہ بنے آپ انہیں سیل کرو آپ ہنڈرڈ ایچ سیل کر سکتے ہو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز کے اوپر چھوٹے ہیں تو سیونٹی کا دے دو اگر جیسے یہ بڑے سائز کے ہیں تو ہنڈرڈ ہنڈرڈ اور ٹوینٹی اور فیلنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بٹر کریم فیل کر رہے ہو اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں باکس دیتی ہوں فیفٹین کا باکس دیتی ہوں فیفٹین ہنڈرڈ کا کیونکہ میرے تین انچ کے ڈائیومیٹر کے ہوتے ہیں بس اس چیز کا اپنے خاص کیا لگنے اچھا جی بڑے سارے میسیجز ہیں اب میں ان کو دیکھوں چلو اب آپ کو یہاں تک پروسس سمجھ آ گیا پھر بھی کچھ نہ سمجھ آ گیا میں آپ کو بتا دوں گی یاسمین خان کے بہت پیارے میسیج تھے ازا رہوانی کے بہت سارے میسیج تھے پیارے میسیج ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ کی طرح پوجہ سوت کے ہمیشہ ہارٹ والا میسیج جا رہا ہے شکر ہے کہ پوجہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اچھا ہی دیکھیں میں اس میں سمجھو کہ دو سو گرام کریم کے اندر میں نے دو چمچ بھر بھر کے سٹرابری ساوس کے ڈالے ہیں کلر دیکھو کتنا خوبصورت اریجنل پنگ کا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے میرا روزہ تھا ورنہ میں آپ کو کھا کے بھی دکھاتی لیکن میں نے آپ کو کارٹ کارٹ کے اس لئے دکھایا کہ میں روزہ میں کھانا تو نہیں سکتی اچھا تھی نوری سٹوڈیو کے بہت پیارے میسیج تھے اور نکرنا دیا اب میں میسیج نہیں کروں گی نہیں نوری یہ نہ کرنا پلیز یہ نہ کرنا آپ نے لازمی میسیج کرنا آپ کا پیار ہمارے لئے بڑا ضروری ہے اچھا تھی سومیہ راجپوت نے پوچھا نادیا فج میں اور گناش میں کیا فرق ہوتا ہے جانی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے چیزیں دونوں کی تقریباً سیم ہوتی ہے فج کے اندر جاتی ہے ڈیری کریم ٹھیک ہے اور گناش کے اندر جاتی ہے وپ کریم اور فج کے اندر جاتا ہے کافی جاتی ہے اس کے اندر بٹر جاتا ہے اس میں ڈیری کریم لیکن وہ افشنال ہوتا ہے لیکن فج میں بڑی ساری ویرییشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے باقی اس کے ڈیفرنس میں نے کئی دفعہ بتایا میں آپ میری ویڈیوز دیکھو گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پچھلی وادی یہ دیکھیں جنا میں نے اب اس میں فیلنگ کی جب آپ اس کو فیلنگ کرتے ہو تو آپ کا جو ہوتا خود ہی پتا چل جاتا ہے یہ فیل ہو گیا ورنہ اگر زیادہ کے اندر نہ آپ کوئی بھی چیز بھڑ لو آپ جب ان کو نیچے سے بھڑ لیتے ہو تو وہ ہو جاتے ہیں ہمارے کریم پف اور اگر آپ کاٹ کے اندر چیزیں ڈال دیتے ہو تو جی فروفٹ رولز ہو جاتے ہیں تو کوئی نہیں ہے یہ شو پیسٹی کی ساری فیملی ہے ٹھیک ہے اس کو لکھتے کیسے سی ایچ او یو ایکس پڑھنے میں لگتا ہے چوکس لیکن چوکس نہیں ہوتا شو پیسٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی امامہ سلار کی بہت پیارے میسیج تھے امامہ سلار مجھے آپ کا نام بڑھا اچھا لگا کیونکہ میں نے بھی پیرے کامل بہت شوک سے پڑھا نوول امیرہ احمد کا لف دس نوول اس کے بعد آبے حیات بھی پڑھا تھا لیکن پیرے کامل جیسا کوئی نوول نہیں ہے اچھے جی سسٹری آئیڈیاز ان کا اتنا پیارا میسیج تھا اتنا پیارا کہتی نہ تھی آپ کے میسیج پڑھ کے میں اموشنل ہو گئی تینکیو سو مچ مجھے بہت اچھا لگا آپ کا میسیج سسٹری آئیڈیاز اچھا جی یہ دیکھیں میں نے نیچے ڈالی تھوڑ سی کریم اس کے اوپر ڈالا میں نے اسٹرابری جیم اوف اللہ یہ آپ جب کھائیں گے نا آپ کو میرے سے نہ محبت ہو جانے آپ نے کہا نا دیا اتنی مزے کی چیزیں تم سکھاتیوں میں سچی کہہ رہی ہوں بہت بہت آسم ہے میں تو خیر بھئی افتاری کے بعد ہوں گی لیکن نا مجھے پتہ ہے کیونکہ اوپرسل میں بناتی رہی ہوں تو ایٹس امیزنگ ریسیپی آپ کو میں نے ساری ٹپس دی ہیں یہ ویڈیو دیکھنا جو پچھلی میری ویڈیو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کچھ نہیں سمجھ آئے گا پھر کمنٹ کر دیجئے گا میں حاضر ہوں میں چاہتی ہوں کہ ہر بندی جو میری یوٹیو فالور ہے جو میری فیملی میمبر ہے اتنے اچھے کریم پفس ان کو بنانے آ جائیں کہ بس دنیا میں ان سے اچھے کوئی نہ بنائیں مجھے بہت شوق ہے کہ میری یوٹیو فیملی بیسٹ سے بھی بیسٹ بیکنگ کریں اور ان کے اتنے اچھے کریم پفس بنائیں کہ بس مزا آ جائیں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا مجھے پھر بتانا میں پھر ویڈیو بنا جوں کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میرے بچے بڑے شوق سکھاتے ہیں مجھے بنانے میں کوئی نہیں ہے مجھے آپ لوگ کی پرفیکٹ بیکنگ چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھو چنا میں نے کاٹ کے بھی دکھا دیا اندر سے کتنا ہالو تھا سائیڈوں سے ایک بلکل تھوڑی سی لیئر ہے بس پاف کی باقی ساری اندر یہ ہماری سٹرپری کریم ہے جو کہ امیزنگ تیسٹ رکھتی ہے رابی کا بہت پیارا میسیج تھا بہت ہی پیارا میسیج تھا جب میں نے کل پوچھا تھا کہ آپ لوگ ایت پر کیا سپیشل بناتے ہو اتنے اتنے پیارے میسیجز آئے میرا تو دل خوش ہو گیا تو رابی نے کہ ہم تو اچھے جی مجھے اتنا مسا آیا کوئی پوری حلوہ بناتا ہے کوئی جنے بناتے ہیں کوئی خاص طرح کا حلوہ بناتے ہیں خاص طرح کا حلوہ ضرار میں مجھے کہا تھا کہ نادیا خاص طرح کا حلوہ بناتے ہیں سنے آپ نے بتانا ہے کیسا بناتے ہیں میں ضرور اس چیز کو دیکھوں گی اچھا نادیا برود کا بہت پیارا میسیج تھا سائیما چوہان ہمیشہ میری ویڈیو شیئر کرتے ہیں سینکیو سوم سائیما جزاک اللہ اور اس کے بعد انہیں نے کہا ہم حلوہ پوری گھر پر بناتے ہیں بیل ٹن سائیما اس کے بعد جو ہے اسد خان ہے جن کا نام ہے اسد ان کا بیٹا وہ بھی سپیشل چائنڈ ہے بہت ساری دعائیں اسد کے لئے اللہ تعالیٰ زندگی تنے دوسری دے اسد کو پریشے سعید نے کہا نادیا حلوہ پوری بناتے ہیں مید پر شجرت نے کہا نادیا ان کا بہت پیارا میسیج تھا شجرت نے اشارہ سے اور پوجہ سود کے بھی بہت پیارے میسیج پوجہ جو نے جانے میں سے ریکویسٹ کیا ہے پوجہ میں آپ کو ان باکس کر دوں گی ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ دیکھیں جناب یہ ہماری ریسپی ہو گیا کچھ نہ سمجھ آئے گا میں حاضر ہوں مجھ سے پوچھ لیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گی لیکن آپ کی یہ سٹرابری کریم پفس بیسٹ بننے چاہیے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لائک شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو اللہ حافظ